یہیہ سنوار کو سات اکتوبر دو ہزار تئیس کے حماس کے اسرائیل پر حملے کا ماسٹر وائنڈ سمجھا جاتا ہے اس حملے میں تقریباً بارہ سو افراد حلاق ہوئے تھے اسرائیلی حکام نے تزدیک کی ہے کہ جمعیرات کے روز یہیہ سنوار غزہ کی پٹی میں ایک اسرائیلی آپریشن میں حلاق کر دیے گئے ہیں اور ان کی لاش کی شناخ ایک ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے کی گئی ہے سنوار کو حماس کے سابق سربراہ اسماعیل حانیہ کے ایران میں قتل کے بعد اس سال جولائی میں تنظیم کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا تھا سنوار انیس سو باسٹ میں غزہ کی قصفے خان یونس کے ایک مہاجر کیمپ میں پیدا ہوئے وہ انیس سو ستاسی میں قائم ہونے والے حماس کے ابتدائی رکن تھے اسرائیلی سنوار کو انیس سو اسی کے دہائی کے آخر میں گرفتار کیا اسرائیلی حراست کے دوران انہوں نے بارہ افراد کو قتل کرنے کا اعتراف جنم کیا جس کی وجہ سے سنوار کو خان یونس کے قصف کا لقب ملا اسرائیل نے سنوار کو انیس سو اٹھاسی میں دو اسرائیلی فوجیوں کے اغوا قتل اور چار فلسطینوں کے قتل کی منصوبہ بندی کے الزام میں مسلسل عمر قید کی سزا سنائی تھی وہ دو ہزار گیارہ میں غزہ میں قید میں ایک اسرائیلی فوجی کے بدلے اسرائیلی جیلوں سے رہا ہونے والے ایک ہزار سے زیادہ فلسطینیوں میں سے ایک تھے